نہیں ہے کہ جی انوارمنٹ سخت ہونا چاہیے نرم ہونا چاہیے اس سوال کا جواب یس نو نہیں ہو سکتا کیونکہ میرا ایک ایکسپیرینس ہے کہ جب آپ جواب یس نو میں دیتے ہیں لوگ اس کے آگے سے کنکلوجن خود نکال لیتے ہیں تو یہ جب تک آپ مجھے یہ نہ بتائیں کہ سخت قسمیں ہونا چاہیے اور سختی کے معنی کیا ہے میں اس سوال کا جواب نہیں دے سکتا اور دینا چاہتا بھی نہیں میرے حساب سے کچھ قوانین ایسے ہیں جو میرے اور آپ کے بنایا ہوئے نہیں ہیں وہاں پہ اللہ کا حکم ہے سختی ہو وہاں پہ سختی ہی ہونی چاہیے جہاں پہ میری اور آپ کی بات ہے ہمیں سختی نہیں کرنی چاہیے فور ایکزامپل میں نے گھروں میں نماز نہ پڑھنے پہ سختی ہوتے دیکھی نہیں برائیوں پہ سختی ہوتے دیکھی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ والد صاحب یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے لاؤز کو وائلٹ کر لو اللہ آپ ہی سمال لے گا لیکن جس سے اپنے باپ کے لاؤز کو وائلٹ آپ نے کیا وہ کہے ہوئے تو میں تیرہ تو ہوئے گئے اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ ایک اتنا سا شخص جو اللہ کا خود بنایا ہوا ہے اس کی اتنی ایگو ہٹ ہو گئی اس لیے کہ آپ نے اس کے قانون کی پاسداری نہ کی ذرا سوچئے اس ذات کے بارے میں جس کی یہ پوری کریشن ہے آپ اس کی کتنی وائلٹ کرتے ہیں تو میرے خیال میں اس کے قوانین کے جواب میں کہ ہونی چاہیے یا نہیں میرے پاس اختیار نہیں کہ میں کہوں نہیں ہونی چاہیے میرے پاس صرف اس چیز کا اختیار ہے کہ آپ کے امیجیٹ جو لوگ ہیں yes they should be flexible چوتیس دن تبدیلی کے لیے آپ نے جو بتائے ہیں کیا اس سے کم دن نہیں ہو سکتے تباہی کے لیے ایک لمحہ ہی کافی ہے اور ابھی جائیں نومی منزل سے چلانگ لگا لیں اور پھر ایسے کریں نومی منزل پہ چڑھنے کی کوشش کیجئے دیکھیں ٹائم کس میں زیادہ لگتا کس میں کم اب یہ ایک ہمارا لائف کا جنرل ایچیٹیوڈ ہے آپ مجھے بتائیے کہ ساٹھ سال کی زندگی گزارنے کے لیے اچھی یا بری اگر آپ چونتیس دن کی انویسٹمنٹ نہیں کر سکتے آپ ایسے شخص کے بارے میں کیا سوچتے ہوں گے ساٹھ سال کی زندگی اگر میں آپ سے کہوں آنکھیں بن کر لیجیے خدا کا قانون ہے میں اس کو بولتا ہوں پی 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 پین پلائیر پرنسپل قرآن اس کے بارے میں بشیر اور نظیر کا قانون بتاتا ہے کچھ لوگوں کی نفسیات ہے خوش خبریوں سے وہ کام کر لیں گے لولی پاپ دیں گے کام ہو جائے گا کچھ لوگ ایسے ہیں جس کے بارے میں صورت یونس میں آیت نمبر سو میں اللہ خود کہتا ہے کہ یہ جانور ہیں مگر اس سے بھی بتر یہ وہ لوگ ہیں کہ ڈنڈے کی زبان سمجھتے ہیں ان کو جب تک آپ تکلیف کا احساس نہیں دیں گے یہ نہیں بدلیں گے اب پی 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 کی اپلیکیشن پیک پرفارمنس کے والے سے کیا کہتی ہے create a image of you کہ اگر آپ وہ کر گئے جو آپ کرنا چاہتے ہیں زندگی میں تو پچاس سال کی زندگی میں آپ کی لائف کیا ہوگی بیوی ہوگی بچے ہوں گے خوشی ہوگی غربت نہیں ہوگی امارت ہوگی پیار ہوگا محبت ہوگی عزت ہوگی سہولیات ہوگی اور اگر وہ آپ نہ کر سکے جو آپ چاہتے ہیں تو آپ کی زندگی پچاس سال کی عمر میں کیسے ہوگی اس ویجن کو دیکھتے ہوئے اس سوال کا جواب آپ خود دے لیجئے کہ چونتیس دن زیادہ ہیں یا بورے سر جب ہم رات کو سوتے ہیں تو نیند میں باتیں کرتے ہیں تو اس کا کیا مطلب ہے کیا دماغ دوبارہ اپنا پروسس دہراتا ہے as a rule of law دماغ یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اس سوال کا جو جواب ہے وہ ہر شخص پہ equally applicable ہو سائنس کے حوالے سے یہ ایک چھوٹی سی بیماری بھی ہوتی ہے تو اگر یہ بیماری ویڈا بولنا نہیں ہے تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ جی بعض دفعہ اتنی سٹرانگ نیورو اسوسییشنز ہو جاتی ہیں آپ کسی چیز کے بارے میں اتنے پیشنیٹ ہو جاتے ہیں آپ اس چیز کے بارے میں سارا دن اتنا سوچتے ہیں کہ جب آپ شعوری طور پہ سو بھی جاتے ہیں تو لا شعور دماغ وہ چیز یاد کرتا رہتا ہے اور وہ ایمیج دہراتا رہتا ہے تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے یہ دماغ ہی ہے جو خود کشی پر بھی ابھارتا ہے اور زندگی بچانے پر امادہ بھی کرتا ہے کیا انسانی زندگی میں نفع نقصان کا ذمہ دار صرف دماغ ہے انسانی زندگی میں نفع اور نقصان کا ذمہ دار انسان ہے انسان کا ڈرائیور ایک دماغ ہے جو اس کا ڈرائیور بن چکا ہے جبکہ وہ آپ کو آپ کے مقاصد میں پہنچانے کا فسیلیٹیٹر تھا یہ جواب میں نے دیا ہے کہ انسان اپنے نفع اور نقصان کا خود ذمہ دار ہے فور ایکزیمپل آپ کا نقصان ہوا اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے فینل مار اسرن یسرہ ہر تکلیف کے بعد آسانی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض تکلیف ایسی آتی ہیں جو آپ کو تندیے بعد مخالف سے نہ گھبرا اے اقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لئے کچھ تکلیف ایسی ہیں کہ وہ آپ کو اس لیول سے اوپر اٹھانے کے لئے اللہ آپ کو بجوارہ ہے اگر آپ اس سے وہ سیکھ لیں تو آپ آگے چلے جائیں گے اور کچھ تکلیف اس وجہ سے آ رہی ہیں کہ آپ ان سے جو سیکھنا اللہ آپ کو چاہ رہا ہے وہ آپ سیکھ نہیں رہے تو وہ دوبارہ سے ریکرن سسکی ہو رہی ہے اب آپ کی تکلیف جیسے بیماری کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں میں لوگوں کو بیمار دیکھتا ہوں اور میں ایک چیز نوٹ کرتا ہوں لوگ مجھ سے پوچھتے بھی ہیں کہ جی اللہ تعالی نے کہا تکالیف خود آتی ہیں احادیث میں یہ کہا گیا بیماری سے گناہ جڑتے ہیں تو یہ پتہ کیسے چلے گا کہ میری بیماری کون سی والی ہے تو اس کا جواب آپ اس شخص کی حالت دیکھ کے لگا سکتے ہیں کہ جس کی ازمائش ہو رہی ہے اور جس کو تکلیف آ رہی ہے اسی بیماری میں اس کی کیفیت فرق ہوگی اس کی کیفیت فرق ہوگی اس کو اندر سے انٹرنل سکون لیول فرق ہوگا تو اس تکلیف کا احساس کہ تکلیف اچھی تھی یا بری یہ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں میں نہیں کر سکتا جناب یہ سوال آپ سے ہے کہ اگلا پانچ سال کے بعد آپ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں میرا ایک شوق ہے اور میں نے پہلے جو اپنے کتابوں میں ڈریمز بتائے تھے وہ میں نے اچیف الحمدللہ کر لیے میں نے لاسٹ ہیئر اسی سیمینار میں شاید ذکر کیا تھا اور پچھلے چار سال سے دو ہزار تین کی ایک اپریل میں کانفرنس ہوئی تھی انٹرنیشنل جس میں میں نے یہ اناؤنس کیا تھا کہ آئی وڈ لائک تو اسٹیبلش اور رادہ ٹرائے اسٹیبلشنگ آئی انٹرنیشنل اسلامیک سٹینڈرڈز اورگنیزیشن اتنا دس بارہ سالوں سے میں سرچ کر چکا ہوں جیسے آپ کی کوالٹی مینجمنٹ سسٹمز ہیں آپ کے ہیومنڈ سورس مینجمنٹ سسٹم ہیں آئی ایسو نائن تھازن آئی سو فورٹین تھازن آئی ایسو سیونٹین تھازن تو میں نے یہ سوچا تھا کہ میں اسلامیک سٹینڈرز اکاؤنٹنگ سٹینڈرڈ اسلامیک پرکیورمنٹ سٹینڈرڈ اسلامیک ایڈمنسٹریٹیو سٹینڈرڈ اسلامیک ہیومنڈ ریسورس مینجمنٹ سٹینڈرڈ یہ بناوں گا اور الحمدللہ لاسٹ یئر میں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ دو ہزار ساتھ میں اس کی بنیاد ڈال دی جائے گی تو وہ کام میں نے شروع کر دیا ہے اور آپ بھی جا کے آئی آئی ایسو ڈاٹ او آر جی انٹرنیشنل اسلامیک سٹینڈرڈ اورگنزیشن ڈاٹ او آر جی کے نام سے براوس کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ وہ سٹینڈرز باہر سٹال لگا ہوا ہے اس پہ آپ کو کوپی مل جائے گی ایچ آر مینجمنٹ سٹینڈرڈ فرسٹ ایور اسلامیک ہیومن ریسورس مینجمنٹ سٹینڈرڈ ان دا ورلڈ نوٹ ان پاکستان ان دا ورلڈ دنیا میں پہلی ایفٹ اگلا پانچ سالوں میں یہی ٹارگٹ ہے کہ میں نے اسی کو پوری دنیا میں پرموٹ کرنا ہے تینکیو میں ایم بی اے کرنا چاہتا ہوں ایچ آر ایم کرنا چاہتا ہوں ایک مشہور سنگر بھی بننا چاہتا ہوں بتائیے میرا ویجن کیا ہونا چاہے مجھے اس میں آپ کے سوال میں جواب آپ لوگوں کو نظر آیا یہ نہیں مجھے تو نظر آ گیا بالکل آ گیا آپ کہہ رہے ہیں میں ایم بی اے کرنا چاہتا ہوں اور میں سنگر مشہور بننا چاہتا ہوں ایم بی اے ویجن نہیں ہے آلڈی آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ ایک مشہور سنگر بننا چاہتا ہوں آپ نے خود ہی ویجن دے دی اور آپ مجھ سے ویجن کون سا پوچھ رہے ہیں اب اس کے حوالے سے اگر یہ ہنڈرڈ پرسن آپ کمیٹڈ ہیں تو ایم بی اے ایک ٹی ویٹی ایم بی اے ایک ٹی ویٹی ہے آپ سنگر ایم بی اے کر کے بھی بن سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ آپ ایم بی اے کر کے سنگر یا یہ شو بیس انڈسٹری سے ریلیٹیڈ کوئی بزنس کرنا چاہیں لیکن ان دو لائنوں سے میں آپ کا ویجن آپ کو نہیں دے سکتا لیکن یہ اشارہ کر رہا ہے آپ کے لیے روڈ ٹو سکسس میں پہلے چار چیپٹر میں جو آپ مجود ہے ویجن اسٹیبلش کیسے ہوتی ہے